تو غیبت کے زمانے میں جو اصل ذمہ داری ہے مومنین کے خدابن تبارک وطالعہ وہ ذمہ داری ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اور یہ روایہ شیعہ سننی دونوں میں متفق ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتمیتتا جاہلی یا کہ جو مرہ اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا وہ جہالت کی موت مرہ اور ہمارے زمانے کے امام کے جن کے ساتھ ہم محشور ہوں گے ایک واقعہ جو کچھ دن پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا اور وہ اسی حدیث سے ریلیٹڈ ہے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کی کتاب ہے الغدیر اور اس کے علاوے بھی ان کی کتابیں ہیں اور اس کتاب کے لیے انہوں نے لاکھ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا اور وہ کتاب لکھی ہے اب یہ ظاہر میں رکھے غدیر اور امامت کے بارے میں جو سب سے بڑی کتاب پوری دنیا میں لکھی گئی ہے اس پوری غیبت سخرا اور کبرا میں وہ لکھی گئی ہے لکھنہوں اور لوگ عام طور پر اسے نہیں جانتے لیکن جتنے بھی دنیا کے محب اہل بیت محققین ہیں وہ اس کتاب کو بھی جانتے ہیں اور اس کتاب کے دو مصنفین کو بھی جانتے ہیں کیونکہ کتاب شروع کی تھی والد نے اور اس کتاب کو اس کے کچھ حصوں کو مکمل کیا ان کے فرزند نے کتاب کا نام ہے ابقات الانوار اور وہ لکھنا شروع کی تھی حضرت آیت اللہ میر حامد حسین لکھنوی نے اور وہ مکمل کی ان کے فرزند آیت اللہ میر ناصر حسین نے کہ جنہیں لکھنو میں کہا جاتا ہے ناصر الملت وہ واقعا ناصر الملت تھے صلوات پہنے برمحمد والم اور اس سے بڑی کتاب امامت کے موضوع میں آج تک دنیا میں کسی نے نہیں لکھی ہے اس کا خلاصہ جو کیا ہے خود ایک ہمارے استاد نے آیت اللہ سید علیہ میلانی نے اور وہ کتاب کتنی اچھی کتنی بڑی ہوگی اس کا خلاصہ کتنی جلدوں میں ہوا ہے اس کا خلاصہ ہوا ہے تئیس جلدوں میں صرف اس کا خلاصہ تئیس جلدوں میں ہے اگر وہ سب کی سب چھپ جائیں تو وہ تقریباً اسی سو جلدوں ہیں اور انہیں چھاپنے کے لیے اور دوبارہ تحقیق کے لیے جب بھی بات ہوئی ہماری مختلف علماء سے ہے کہ اس کتاب کو جو دو آدمیوں نے لکھا ہے اس کو دوبارہ اگر تحقیق کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ چھاپیں تو کئی سو افراد کی پوری ایک کمیٹی بنانی ہوگی جو انتہائی ذہین اور انتہائی علمی ادبار سے مضبوط ہو سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اور ان کے کتاب خانے میں بھی جا کے تحقیقات فرماتے تھے حضرت آیت اللہ امینی تو انہوں نے پھر ایک اور کتاب لکھی غدیر کے موضوع پہ وہ غدیر اور مختلف آیات اس میں روایات ہیں اس میں صرف غدیر ہے لیکن یہ بڑے الگ ذاویہ سے اور بہت زیادہ اس میں بحثوں کو پھیلائیا گیا ہے اور بلکل الگ الگ موضوعات ہیں اس میں بہت اور زیادہ موضوعات ہیں اور وہ ایک الگ نہج سے ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں دونوں غدیر ہیں بغداد کے علماء نے علامہ امینی کو بلائیا اور بلانے کے بعد کھانے پہ دعوت تھی اور اس کے بعد یہی سلسلہ رہا تو آپ نے فرمایا تھا کوئی بحث بحث نہ ہو لیکن آخر میں یہ قرار پایا کہ ہر آدمی ایک ایک روایت سنائے گا اور سب اس کی روایت کو سنیں گے اس طرح سے محفل نورانی ہوگی سب نے اپنی اپنی روایت سنائی اور اس دوران کچھ لوگوں نے بحث کی بھی کوشش کی جب باری آئی حضرت آیت اللہ امینی کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں روایت سناؤں گا اور آپ سب پہلے بتائیے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو آپ نے روایت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مرہ اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرہ سب سے انہوں نے پوچھا سب نے کہا کہ صحیح ہے اب علامہ امینی نے سوال کیا اب یہ ذہن میں رہے کہ بخاری میں کم سے کم چار یا پانچ جگہ تھوڑا سامن شک ہے یہ موضوع نقل ہوا کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ خلیفہ ابل سے ناراض دنیا سے گئیں اور آخر وقت تک بات نہیں کی اب یہ موضوع ذہن میں رہے کیونکہ جن سے وہ بات کر رہے تھے ان کے ذہن میں تو اور بہت سارے موضوعات تھے اور قبر کا بھی علم نہیں ہے آپ نے وسیعت فرمائی میرے نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں اب اس سے ریلیٹر ہی ہم نے حلکہ سا آپ کو حوالہ دیا اور بہت سارے موضوعات سب علماء کے ذہن میں ہیں اب آپ نے اس روایت کی توسیق کے بعد جب سب نے کہا سیئے 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 تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام کو جانتی تھی وہ کون تھا اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یا یہ کہیں کہ مولا علی زمانے کے امام تھے تو تمام نظریات کیا ہو جائے اتنی بربادی لگ جائے گی ان کے اور اگر وہ یہ کہیں کہ وہ زمانے کے امام تھے تو کیا ہوگا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ ماذا اللہ کافر ثابت ہو جائیں گی کیونکہ وہ راضی نہیں تھی اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ایک ایک دو دو کر کے ایک دو دو کر کے سب اٹھ کے چلے گئے سلوات پڑھیں برمحمد والے تو جو ہم نے پہلے توجہ دلائی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مسائب جو ہر دفعہ ہم پہلے دوسری محرم کو بیان کرتے ہیں وجہ یہ پتہ چلے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کیا ہے اور ان کے مسائب کی اہمیت کیا ہے اور یہ واقعہ کربلا کا دارومدار ان کے مسائب پر ہے پس غیبت کے زمانے میں جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق دے کہ پہچان جائیں اب یہ یاد رکھیں کہ پہچاننا الگ الگ ہے سب کے الگ الگ ہیں ایک بات بہت زیادہ بات لوگ جو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا جان لیتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں تو کہتے ہیں آپ کی معرفت نہیں ہے آپ کی معرفت نہیں ہے یاد رکھیں معرفت جو واجب ہے آئمہ کے اہدبار سے وہ اتنی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ان کے زمین پر خلیفہ ہیں اشرف الانبیاء کے خلیفہ ہیں اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں ان کا قول اللہ رسول کا قول ہے ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے ان کی مخالفت اللہ رسول کی مخالفت ہے ان سے جنگ کافر ہونے کے برابر ہے اور دین سے نکلنے کا سبب ہے ان میں تمام صفات حسنہ موجود ہیں یہ معصوم ہیں یہ گناہ نہیں کرتے یہ جو سادھی سادھی معرفت ہے اتنی ضروری ہے اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہو تو اچھا ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی معرفت کچھ نہیں ہے ہر آدمی اپنے آپ کو ترم خان سمجھے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک ہی معرفت کے مقابلے میں بی کی زیادہ ہے بی کے مقابلے میں سی کی زیادہ ہے سی کے مقابلے میں ڈی کی زیادہ ہے ڈی کے مقابلے میں ای کی زیادہ ہے تو جس کی زیادہ ہے اس کے معنی کیا ہوئے نیچے والوں کی بیکار ہے ایسا نہیں ہے اتنی معرفت ضروری ہے اور اس وقت جو ضروری معرفت ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ نے انبیاء کو بھیجا آخری نبی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے بارہ جانشین ہے پہلے مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد باقی ان کے گیارہ فرزند ہیں اور اس وقت زمانے کے امام حضرت خجت ابن الحسان الاسکری یہ المہدی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وطالہ کی طاقت اور قدرت سے اور ازن سے اس وقت نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور وہ حجت خدا ہیں وابی یم نہیں روز قلورہ انہی کے وجود مقدس سے اللہ رزق دیتا ہے